اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب قائقریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کپن چینل کیچن میں دھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بس آج میں آپ کے لئے بھنڈی کی ایک بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں بھنڈی دو پیازہ بھنڈی دو پیازہ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ون کے جی بھنڈی اور اسے دھو کے اچھے سے میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک بڑا پیاز میں نے لیا اسے سلائسز میں کٹ کر کے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ 3 to 4 گرین چیلی سرینگیز میں اسے بھی میں نے کرش کر لیا ون تی سپون گرمہ سالہ جائے گا سابوت اس میں ہاف تی سپون زیرہ ہے دو لونگ ہیں اور پان سے چھے کالے مرچے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گی ہاف تی سپون پوٹی ہوئے مرچے ہاف تی سپون سوپ مرچ کا پاوڈر ہاف تی سپون بھلدی پاوڈر ایک کپ آئل اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون اس میں جائے گے رحسن کا پیسٹ ہاف تی سپون جائے گا اس میں نمک اور ٹو ٹومیٹوز بڑے سائز میں میں نے لیا اور اس کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا چلیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں تقریبا ایک کپ آئل ڈال کے میں نے اس کو گرم کیا ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس کو پیاس مجھے گولڈن براؤن کرنی ہے بہت زیادہ ڈال کلرہ مجھے پیازوں کو نہیں دینا ہے جیسے ہی گولڈن کلر پیازوں میں آئے گا then ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمیٹوز ساتھ میں لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے تاکہ جو لہسن کی ایک کشبو ہے وہ نکل کے آجائے اب ہمیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ کوٹیو ہوئی سورک مرچ پیسے ہوئی سورک مرچ حلدی پاوڈر پیسا ہوا گھنیا سابت گرم مسالہ اور اس کو اچھا سی ہم میکس کریں گے پیس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی بھنائی سٹارٹ ہو جائے اچھے سے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا اس لیے بھی زروری ہے کیونکہ اگر پانی ایڈ نہیں کریں گے تو جو لہسن ہے وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اسے قریبان 3 to 4 منٹس کی لیے کبھر کریں آفتر 3 to 4 منٹس ہم اس کی بھنائی سٹارٹ کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بھنائی میں کر رہی ہوں تو آئیل اس کی سرپیس پہ آنا سٹارٹ ہوگی ہے جب آئیل اس کی سرپیس پہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ میں اس میں باقی بچی ہوئی ہاک پیاس ایڈ کروں گی اور ساتھ میں سب سمیٹ جو میں نے کرش کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کروں گے اس ٹائم پہ جب سب سمیٹ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو مسالے کی جو کشکو ہوتی ہے وہ بہت یونیک سی کشکو آتی ہے بہت یونیک سا فلیور آ جاتا ہے مسالے کے اندر بس ہم نے اس کو اتنا وہ مکس کرنا ہے کہ بس یہ ہلکا سا جو پیاز ہے وہ کوکوج ہے بلکل کچھا نہ رہے جسٹ ون سے ٹو مینٹ کے لیے میں اسے کور کروں گی تاکہ پیاز کا جو ایک کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بھنڈیا بھنڈیا ایڈ کر کے اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا ٹین مینٹ کے لیے اس میں پانی ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ بھنڈیوں میں پانی ایڈ نہیں ہوتا یہ سٹیم میں ہی کوکوجاتے ہیں ہمارے مزیدار بھنڈی دو پیازہ ریڈی ہے میں اسے ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں مزیدار بھنڈی دو پیازہ ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو زیور ٹرائے کیلے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اس کے ساتھ اگر آپ کو میری آج کیسے لگ رہی ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو لازمی لائک اور شیئر کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی